شب دمانی رات برات دمانی ازادی کل جڑی رات آ رہی ان ابھی پاک دی امت دی دوزخت و ازادی دی رات ہن آجا پہ بابنو میرا دل کردہ میں تیاری کرا کے جاواں کے کل دوسا رات کیویں گزارنی گئے اور اسا کل دوزخت و ازادی کیویں لے رہی گئے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی اسے ہی زیمان دے اندر پڑھنے دشرف حاصل کیتا کل جڑی رات آ رہی انہوں شب برات بھی کہن دے نہیں انہوں شب توبہ بھی کہن دے نہیں شب التجاہ بھی کہن دے نہیں انجھے تھی اللہ میری تو ہر شاہ رکھ دے قریب ہے مگر وہ اپنی ذات اپنی شان دے لائک کل دی رات ہے پہلے آسمان تے آ جائے گا کل اللہ نے رات نو کھلی کچھری لگا لیے نہیں ہے کہ جیڑی درخواست دینی ہے موقع تے دیو تو موقع تے حکم دے کے اللہ نے موقع تے درخواست نمٹا دینی ہے اللہ نے کل رات ارشاد فرمانا ہے کوئی منگن والا میں نو عطا کراں کوئی اولاد منگے کوئی جائداد منگے کوئی دولت منگے کوئی تندرستی منگے کوئی من کل توبہ منگے کوئی جنت منگے جو بھی منگ ہوگے اللہ ضرور عطا فرما دے گا ساری زندگی دیا راتا تو ساں اپنی مرضی اور سو کے گزاریاں کال جیڑی رات آرہی اللہ فرما دا اے رات جاگ کے میری مرضی دے گزار جاں ساری زندگی سو کے گزاری کچھ کٹیا نہیں نا ایک رات بھلا جا کے دی گزار لو تے دیکھو بھلا کی کی رب عطا کر دے علیف لا میم دی علیف دی چوٹی تو لے کے بھلا ناس دی سیندے گیرے تک پورا قرآن پڑھ کے بیک لو اللہ نے قرآن ایچے جدو بھی شان بیان کی تھی نا رب نے سون والے دی نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جگراتے والے دی شان بیان کی پڑھے لکھے نوجوان تو شریف فرماو وکھو دوسری تھنڈی زمین چھ بیٹھے اور رات دو بج گئے تسی نرم تے گرم بستر چھوڑ کے آئے نید قربان کر کے آئے نید بھی آئی ہے مگر تسی جا نہیں رہے صبح کماتے بھی جانا ہوئے گا یقینا کوئی نہ کوئی دنیا داری تھے کم بھی ہومنگے پیٹرول دا خرچہ کر کے آئے کوئی نہ کوئی اخراجات کر کے آئے گڑی تھے آئے پیدل آئے سیکل تھے آئے محنت کر کے پشریف لے آئے فیس بک چھوڑ کے ورڈ سیپ چھوڑ کے یوٹیوب چھوڑ کے فلم ڈرامے گانے دنیا داری ماں باپ بھولاد بینٹ بھائی بستر سب کچھ چھوڑ کے آئے وجہ کی اتنیا قربانیاں دے کے تسی مافل چکے ہوں آئے یقینی طورت سکون اونا ساریاں چیزان چا نہیں ملے جڑا تسی محمد عوید ازی کروے چلے آئے اور تسی ٹھیک دکان پہ آئے 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 سبوکے سے گوشت والی دکانتے جا کے کسائین کھو جمین پانچ میٹر کپڑا دے دیو او کھوے گا تسی غلط دکانتے آئے ایک گوشت والی دکان کپڑے والی نہیں کپڑے والی دکانتے جا کے کھو جمین دو کلو گوشت دے دیو او کھوے گا غلط دکانتے آئے ایک کپڑے دکانتے گوشت نہیں ملدہ گوشت والی دکانتے جاؤ پتہ چلے اللہ فرماندہ دیلاندہ سکون اساں ذکر دی دکان چلکھے آئے توسی ٹھیک دکان تھی آئے یقینی طورتے توسی آج سکون لینا آئے ہونا ساری دنیا تو ہنو کدرے نہیں ملیا تو ہنو پتا سی کیوں منہو سو کے سکون نہیں ملنا اور منہو گرم بستر چل سکون نہیں ملنا اور منہو ورسائب فیس بک چل سکون نہیں ملنا جڑا منہو اللہ دے ذکر چل سکون ملنا ہے اتھے معافل ہونی اتھے نبی پاک دا ذکر ہونا ہے اتھے سکون ملنا ہے میں اتھے جاما اور توسی آج تک رات دو بجے تک پھانڈے چھ بیٹھے ہو ایتا مطلب ہے یہ نہ کہ توسی ٹھیک دکان دے آئے ہو گھر چھے ایک بچہ ہوئے نا زدی تے ماں لے آکے قدیشاہ جی پیر جی علامہ صاحب قادیش صاحب حضرت صاحب انہو دم کر دیو یہ بڑا روندہ ہے زد بڑی کردہ ہے نہ سوندہ ہے پتہ چلیا گھر چھے ایک زدی بچہ ہوئے نہ اس سوندہ ہے نہ سوندہ ہے صوفیاء فرماندنے عشق بھی زدی بچے دی طرح ہوندہ ہے جدو اے آجائے تے نہ سوندہ ہے تے نہ سوندہ ہے عشق رسول میں جگہ آیا نا کالے جڑی رات آ رہی نہ ہوتے ہے یہ جاگن دی رات وہ سوندی رات میں سوند والے اندے نصیب بھی سوند جاندے جاگن والے اندے نصیب بھی جاگ جاندے لیں انہیں اے تو ہاڑی مردی ہے کہ تُسا کال نصیبہ نو جگانا ہے کے نہیں اگر جگانا ہے تے فکر تے نو جاگنا فاوے گا پڑھا قرآن انہ دی شان چجڑے جاگ دینے تے جے تُسا انجلی سبان اللہ کہنے سی تا میں نے پہلے داستے میں تو انہوں ٹیلی فون تے تکریف سنا دیندہ تُسا سبان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر بچ جاندہ زی میں پچھلے پار یہ آیا کہ تُسا انہی سبان اللہ کی میرا پورا سال گزارہ ہو گیا انہیں انہی سبان اللہ کہا دیو میرا پھر ایک سال گزارہ ہو جاوے ہیں اے بھوٹا برادران کے درگے نے جی اے تھے نہیں جی ماشاءاللہ اے بھی بھوٹے نے اے میں بھی بھوٹا ہی ہوں میرا خیال ہے جی زندگی جو میں پہلی باری تقریف جدد سے ہے کہ میں بھی بھوٹا جاتی ہوں سبان اللہ فرماو کہ مدینہ آواز جاوے زور دوسرا کوئی نہیں لگا ہے زور لگا کے بولو سبان اللہ اسٹیج والے اندر تُسا ان دیان رکھنا ہے کہ وہ دینے روند مار دینے اکثر ہے کیونکہ پیچھے بیٹھتے اندر میں پتہ نہیں چلتا ہے انا ہاتھ چکے نہیں اجڑا جڑا بھائی جاگے دا ہاتھ چکے اپنا تے نال دے نال دے دا بھی ہاتھ چکو یہ نیوچی سبان اللہ فرماو مدینہ آواز جاوے اکہیاں بیلی آجے بھی ہاتھ نہیں چکے میں ہوشا جی تقریر کے دن کر رہا تھے میں آکھا بھائی جنہیں چننچ جانا وہ ہاتھ کھڑے کر لو اس اور ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا انہیں ہاتھ نہ کھڑے کی تے میں پوچھا بھائی تو جننچ نہیں جانا وہ کیا لگا آسی صاحب امین آکھا تھی پوچھا مافہ تو سیدھا گھاری آمین تو کئی بیلی اسو دکھنال بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دیں میں کدھرے فہوتی نہ ہو جاؤں میں نو چوی سال چویہ سال شروع ہو گئے خطابت کر دیں چویہ سال میں سبان اللہ کہتا مردہ بندہ مردہ نہیں بیکھیا ہے ودی نوستہی خیران دیا ہے ہاتھ چکے بولو سبان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے شاہ جی آمین آکھا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آرے پورا ٹپر عمرہ کر کے آوے ہون سن سٹیج والے اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امیت ابو نال حاج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے عجرات و سویں خوابے چک عملی والا ہی آج آوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جا گئے دیں مافلے چھو سونے دادی دار کرا رہے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے آج پھر ہولا بولے اچھا بولے سبحان اللہ آج گلہ خلاب ہو جہا سبح لوگ پچھا تیرے گلے نکھی ہو یا اکی راتی نبی پاک ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہے اللہ رجعہ فرمایا اللہ دین یذکرون اللہ قیام وکود وعلا وعلا جنوبه ویتفکرون فی خلق السماوات والعرض والذین يبینون لربح وزجد وکیام وكانوا قليلا من اللیل ما یحجعون وبل ازحار ہم یستغفرون ودکر رسم رب واتبدل الی ہی تبقیم اے میں قرآن دیا چار آیتہ پڑھئی اے نا چوہ آیتہ اندھا ترجمہ کسی بابے کو لکروا کے دیوان تے بابے اکھ ایسی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھیں نہیں لگ دی ارفیق تو تارے گندہ رو پر دیس جناد ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جس گھردہ مالک گھر نہ ہو بے اس گھردے سارے نہیں سوندے پتا چلیا اکھ ماہی نہ لگی او بے تے اکھ نہیں لگ دی میرا دل کر دے دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے سننی ماہی دا پتر ملے سبحان اللہ جڑا نہیں ہاتھ چکتا نال دا بے لی انہیں سہارا کراؤ جگاؤ تے ہلاو تے اچھا ملے سبحان اللہ آر پاندے سلطان لے پرمایا راتی رتی او لنی دنیا راتی رتی راتی دنیا راتی این ربک یعلم انکہ تقوم عدنی من ثلثی اللہ لی ونسفه وثلث وطا آئفا من الولدی نمات تر جمع باہو بدا راتی رتی انتید نیاوے تیتنے باتل حیرانی ہوں عارف دی گل عارف جانے کی جانے آئے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جب آلی ہوں میں قربان جنا تھی باہا ہو جنا ملے آم پیر جلانی ملے آم پیر جلانی سبحان اللہ سبحان اللہ غلامہ ہے غلامہ ہے غلامہ ہے غلامہ ہے غلامہ ہے غلامہ ہے رسول میں موت بھی قبولہ ہے تحول عشق مرتبعہ سبحان اللہ راتی رتی و ننید نیاوے تیتنے باتل حیرانی آج میں تو انہوں چکراتے والے ہیں کہ اللہ سنانی ہے توجہ ہے نا شاہ جی حضرت رابعہ بس لوٹا لیا کہاں کیا لگا لوٹا ہی بھی لیا ہے بی بی جان فرما لگیاں کہ تو خالی نہ جاویں انجی کر کے تو لوٹے نہ پانی بیچے نہ وضو کرنا ہے اندھنا میں انہی دیر تیر باس تے کچھ ڈھونڈ رہی ہاں انہیں لوٹے تے پانی نہ وضو کی تا بی بی جان فرما دیا چلو وضو تے کاری لیا دو نفل پڑھ لیا تے میں انہی دیر تے لئے کچھ ڈھونڈ رہی ہاں خالی نہ جاویں کچھ دے کے بی جانگی چور نے بھی سوچے چلو خالی بی لے بیٹھنا ہے وضو تے کاری لیا تے میں نفل دو پڑھ لیاں اہو جب آنے در چور نے وضو کر کے جڑے نفلہ دینیت کی دی سجدے چکی آؤں اوہ در بھی بی رابعہ یا بسری بھی سجدے چلیاں گئی آؤں تے رو کے کہن لگیاں نیلی چھت والی آؤں اوہ میرے کھل آیا یا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے کھل پہ جی آئی ارد کی دییاں اللہ خالی نہ جان دے ہوئی ادھر تے رابعہ یا بسری سجدے چھ رو پڑھ لیاں اوہ در چور بھی سجدے چکی آؤں دین دنی دنیاں پدل گئی انہوں خیال آیا ساری دن کی چور گین کر دیاں گزر چلی ہے آج پہلی بار سجدہ کی دلو تو بھی بڑھایا آؤں اوہ دیاں کچھ رویاں آگیں تیروں کے کہن لگا ربعہ ساری دن کی چوریاں کر دیاں گزر گئی ہے لیکن ترے چوریاں کر دا ہی لاؤں مر جاوال آج تیرے پوید آیا آؤں میں نو خالی لابے جی پیچھلیاں دی توبہ کرنا آؤں عرد کی دیاں آؤں آج میرے دنا ہاتھی معفی دے دیں میں جبان سجدے سے روندہ جا رہے روندہ جا رہے آؤں تیرنا لے عرض کر دیاں اے فضل تیرے دی آؤں سکریمہ آؤں اور امید نہ کوئی صدقہ اے اپنے پوک نبی دا ہواں بس خطا ہواں جو ہوئی ایک کو سجدے جیو دی ساری رات گزر گئی نو جوانو جڑے بھلے سجری بھلے دیاں دانا شرویوں یاو وہ سجدے جو سیر چوکے روندہ ہی ٹر پی آؤں حضرت بھی بھی رابیہ بسری یا فرما دیاں نہیں دے جاندیاں دا سجا آؤں خوچ ملے آئی او دی چیخ نکل گئی آؤں آسامان والی شارہ کر کے کہن لگاں مل گیا ہے حضرت رابیہ بسری دی بھی چیخ نکل گئی لو کے کہن لگیاں ربا انو ایک کو سجدے جی میل گیاں نینو کیونے میلے داں اطیا آباد آئی انو تیرے تصد کی ملیاں ہائے 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 ہورے ہورے اوہ تیرا اوہ سجدہ اڈیک دا ہوئے کھڑے تو سجدہ چکے ہوتے صلی خورے اڈیک دا ہوئے کھڑوں نے سجدہ چاہ آوے تھے میں نمیلو پاپا او تیری انتظار بیچ ہوئے رب کسی دا انہ انتظار نہیں کر دا جنہ اوہ نو جوان دی توبہ دا انتظار کر دا انہو نو جوان دی توبہ دا انتظار کر دا ساری گناہ چی گزری ہے گنتی کر کے تیری زندگی تین تھوڑے تے گناہ بہتے ہوں شکر کرو گناہ چو بدبو نہیں آنڈی گناہ چو بدبو اللہ پیدا کر دیندار تیسی ایک دوسرے دے قریب نہ بیٹھ ساکتے جتنے اسی گناہ گار میری ملت دیناؤ جبانو کل توبہ دی رات آ رہی آجے سمافہ چاہ بیٹھنا زندگی سے سارے گناہ کٹھے کر لو تے کل رات اور سارے گناہ کٹھے کر کے اگے رکھے آکھے ہو ایک کر بیٹھا میں نے پتہ ہے میں کر بیٹھا اور میں نے یہ بھی پتہ ہے معافی بھی تو ہی دے نہیں ہے بچے نو ماں مارے بچہ نو ماں کھان دا تے نو دوڑ دوڑ ماں دی گودی چی جان دا کیوں انو پتہ ہوں دا مارے اب یا ماں مانے تو چپ بھی ماں کرا بندے نو جدو پتہ لگتے نا گناہ بھی رابطہ کیتا ہے تے جدو جھوکتا تیرا فرشتہ نو کٹھا کر کے کہتا ویکھو ویکھو کٹھا چنگا ہے انو میرا پتہ ہے کہ گناہ بھی میرا کیتا تے مافی میں آئی دی رہی آو ویکھو مافی اپی امانگ دا جے آو ویکھو مافی اپی امانگ دا جے اس ویلے نا فرشتہ نو کٹھا کر کے تیرے تیرے ناد کر دے میری ملت دے نو جوانوں مت کدھر شیطان دے آکھے لگے ہو یہ شیطان آکھے کل توبہ کیتی سی آج پھر گناہ ہو گیا ہے انہیں گیڑا موں لے کے رب کو لجانا ہی اللہ فرماندہ بندیا پت شیطان دے آکھے لگ کے میرا رستہ نہ چھڑ دے بھی گناہ ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا جب تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے نالے جو کے گردو کریا کر مانا گناہ گار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہ گار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہ گار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبی بھر آجا لیکن تیرے حبید لیکن تیرے حبید لیکن تیرے حبید آمین آمین میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لگے اوہ یہ سمجھے جو میں گناہ کی تئی نہیں تھاکتے نہیں گئے میں نے پتہ ہے کہ توسی آخ جب ہو گیا ایسی صاحب لچے دار تقریرہ کر دے سو آجے کرے پیڑے پا لے آجے پر سچی دسانہ میبر رسول تو بیٹھا میرا دل کر دائے کہ اس میبر رسول میرے کل اتقاضہ کر دائے کہ آئے ہو نا اتنے نوجوان کٹھے بھیل جان کہ میں کوئی پتہ دی گالبی نہ سنا کے جاؤ کل زندگی دی اہم رات آ رہی تھے کدھر زائی نہ ہو جائے میں تیاری کر آجا ہوں اپنی ملت دینا ہو جوانا ایک توسی موبائل ایس کو چیز رکھو تو انہوں ڈیلیٹ کر دیو پھر انہوں لکھ بار بھی ڈھونڈو تو مل دی ہے نہیں نا ڈیلیٹ ہو گئی نا انجی جدو بندہ گناہ کر کے توبہ کر دا تھے گناہ انجی ڈیلیٹ ہو جان کون ہیں انتے والی نے فرمایا اتا ابو منتم بکم اللہ زمب اللہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لیں انجی سمجھے گناہ بارشنی ہو رہی تھے قوم نے ارادہ کی تھا اللہ نے نبی کو بارش دی دعا کروا یہ قوم آگئی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کو ارز کیتی حضور بارش دی دعائی کرو بارش ہاں یاری لوگ پکھے پہ مارتے اللہ نے نبی موسیٰ قلیم اسے طرح میدانی چھ امت انہوں لے کے چلے گئے تھے دعا کیتی ارز کیتی یا اللہ بارش دا نزول فرما اللہ نے فرما دعا کو بولے مگر بارش آج نہیں ہونے یا اللہ کیوں اللہ فرمایا اس مجمع دے در ایک گناہ گارے انہوں ستر سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا اوہ دے گناہ دے نحوسہ دی وجہ تو بارش نہیں ہا رہی اوہ آج بار نکل جائے اسی بارش بھیج دے مانگے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ فرما دے کہ اس مجمع دے گناہ گارے انہوں ستر سال گزر گئے نے گناہ کر دیا اللہ فرمادہ او دی وجہ تو بارش نہیں ہاری او بار چلا جائے شہر بچوں پھر اسی اونے بارش نازل کر دی مانگے عظیم آباد والے کیتیاں دا سارے نو پتا ہوندہ کوئی مننے نہ مننے پتا ہوندہ میں کی کیتا انسان نو کیتیاں دا پتا ہوندہ اس بندے نے جدو اندر چھاتی باری نگرے بانچ انہوں سنسر سال دیکھنا یاد آگے اکاوی جیدر سجا کیا سمانوال بے کے روکے کین لگا میرے گناہ ونا تیرا کی ویگڑی آئے نہ گناہ کی تنے پار تیرا کی ویگڑی آئے روکے کین لگا ربا چھپکے گناہ خرداریاں مہ بھی مگنا مہ بھی دے آج میں پار نیکل گیا خیامت تک لگا میری اولا دنو میں نے مار نے اینا دا بابا بڑ گناہ گیا روشی کین لگا ربا آج میری عزت رکھلا جب پردے بولائیں ارد کر دیا لجمہ بھی دے دے رحمت داو ایدر یا الہی ہر دم وقتا ہو تیرا جے ایک قطرہ پخشے میں نوں ایک کم بن جاؤں دائی میرا رو جبانو ایڈے تردنا رویا چانک پرسے آگئی اللہ دے نبی موسیٰ کلی محران ہو گئی ارد کی دیا اللہ باہر بھی کھوئی نہیں نکلیا بارش بھی آگئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ آس اوہ دی میری صلائے ہو گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلی انہیں ارد کی دیا اللہ میں نوں پندہ بھی کھانے جنہیں ایڈی پکی توبہ کر کے تے نورہ بھی کر لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ آس ستر سوال گھنا کر دیا میں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں بکھا دے وہاں ہون تے ساڑھی سوال ہو گئی ہون تے سوال ہو گئی ہون تے سوال ہو گئی ہون تے ساڑھی سوال ہو گئی ایک کال جڑی رات آ رہی نا اے آ رہی ربنا سوال کراندی رات آ رہی اللہ نے تیرنا سوال کا نباس دی اوہ پہلے آسمان تے آ جانا ہے کوئی سوال کرنے والا عظیمہ باد والی ہو تے ان والی ہو کرو گئی نا ربنا کل سوال اوہ بولو یاد کرو گئی نا شاہ جی آج کسے نو جوانو کہیے نا یاد نماز پڑھیا کار بہلی نماز پڑھیا کار اوہ پتا کی کہندہ اوہ کہندہ آسی صاحب کل تو پڑھاں گا کل تو نماز پڑھاں گا آج کسے نو جوانو آکھے نا بیٹا اپنے چیرے تے داڑی رکھ لے اوہ کہندہ بس جی اگلی باری رکھاں گا کل تو رکھاں گا آج کسے نا زکاة دیا کرتے سودھ نکھا اوہ کہندہ جی کل تو زکاة دے مانگا سودھ چھوڑ دے مانگا کل تو چھوڑاں گا ہر نیکی والو اکھی کہندہ نے یہ کل تو کرانگا کل تو جا عظیم آباد دے قبرستان ایک چکر لگا کے آ اوہ تے تیرے بڑھ گے لکھا ماما دے لال لیٹے نے جیڑے کہندے سے کل نماز پڑھاں گا نا دی زندگی چو کل آئی انہاں نے اکھ بستر دے اوہ تے بند کی تی تے اکھ کور ویچ جا کے کھل لی زندگی چکر لی نہیں آئی جیڑی کال نو تو انتظار پڑھا کرنا خورے آنے یا کہ نہیں تے انتظار کا دا پھر آج اڑا سامان دا بوکھا پہ چال داینا انہاں غنیمہ تے جاہاں تے اوہ تی بارکچے چھوک جاتا اوہ تے کل گناہ ماں تی مافی مگ لائے اس کل دا انتظار نہ کر ایک کال آنے والی ہے اوہ تے باد کال لی کوئی نہیں اوہ تے باد کوئی کال نہیں میری ملت ہے نو جوانو آج ارادہ کر کے اٹھوکے میں اللہ دی بارکچے اپنے پچھلے گناہ ماں دی توبہ کر لی جدو شیطان و اللہ کریم نے مردود کر کے اپنی بارکچوں نکالی آنا آتے ہیں نکل دا نکل دا کہنے لگا یا اللہ میں نے ایک تھوڑی محلت نہیں دے دا اللہ فرمایا مانگ کی مگنے کہنے لگا یا اللہ میں نے اینی کا طاقت دے دے میں تیرے بدن چوہاں پاسیوں گمراہ کرنا سامنے ہوں بھی پچھوں بھی دائیں بھی پائیں بھی مشرق و مغرب شمالا جنوب بنا ہر طرف تمہیں اُدھے تے حملہ کر سکھا ہم انہوں اینی کی اجازت دے دے اللہ فرمایا جا تے انہوں اجازتیں جدو تیرے دل کریں چوہاں پاسیوں میرے بدنوں گمراہ کریں شیطان بڑا رازی رازی ٹڑیا فرشتے رون لگ پے ارض کی تھی یا اللہ چارے پاسے تے انہیں مل لے تے بندہ کیوں بچے گا اللہ فرمایا ظالم چوہاں پاسے مل گیا پر دو پاسے مل گیا ارض کی تھی یا اللہ کیڑے فرمایا سامنے پچھے سجے کھبے تے انہیں مل لے پر اوپر تے نیچے والے دو سینڈام بول گیا ہے ارض کی تھی یا اللہ ایدھے نلکی بنے گا اللہ فرمایا چار ایدھیاں تھے دو سینڈام میریاں یا اللہ ہوئے گا کی فرمایا چوہاں پاسی گمراہ کر کے گناہ کرا دے گا پر میرا بندہ جدو اے اینج کر کے ہاتھوں اوپر کر کے معافی مانگے گا اوڈو بھی معاف کر دے گا جیسے سیرن نیوہ کرے گا اوڈو بھی معاف کر دے گا فرمایا معاف کر دے گا پتہ چلے آ دیر ساٹے والوں میں ادھروں دیرتے ہیں یہ کوئی نہیں ادھروں دے تینا بخشن تھی تیاری ہے جب بھی گھنٹے تیاری تو جدو آجا اوڈو تیاری ہے معاف کیے پر تو آنڈا ہی جائے تو معافی مانگے نہیں تو توبہ کر دے گا اجازت توبہ تے مانت کانو سبق پڑھا ہمان جڑے سبقنا معافی لانی ایک باری سارے پڑھو استغفر اللہ ایک باری پھر پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعدوب علیہ نا آویت بس استغفر اللہ پڑھو ہون ہو ساکت ہے کوئی عظیمہ بات نوجوان مناکہ آسی صاحب استغفر اللہ نلکی ملے گا پڑھا قرآن ہاں تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سمجھ میں نوہ انج لگے معافل ہون شروع ہوئی انج بولو سبحان اللہ ایک کباری سبحان اللہ کہ یہ نا تے جنت تے چک درخت لگتا ہے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتا لگے میں جنہ چو باغ لگا کے آئے ہیں اے دیا چے بے چیئے بہر یا ٹون چا دس مرلے دا پلاٹ ہوگے نا تے بندے نو رات نید نہیں ہوں دی کہ میں انا امیرہ تے جدا جنہ چو باغ لگ جائے اچھا بولو جنہ چو مفت باغ لگائی جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا استغفروا ربکم ان لہو کان گفارا یرسل سماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنناتیو ویجعل لکم انہا ماما بینہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں بچے بھی بیٹھی ہوتے نو جوان بھی تشریف فرماو آج اڑا بچہ کہتے ہیں نا کہ میری آسی صاحب کمائی چو برکت کوئی نہیں میں نوکو وظیفہ دے دیو میں نوکو تبییز دے دیو اے تبییز بھی لے جو تبییز بھی لے جو جدی کمائی چو برکت کوئی نہیں نوہ ہر والے پڑیا کرے استغفراللہ برکتیں نہیں ہوں دی کہ پچھلے سال میں لکھر پہ کمایا سی مہینے ایس مہینے میں دو لکھ کمالے نے بڑی برکت ہوگی نہیں بندہ لکھ دو لکھ کمال لوے تے بیل تین لکھ آجے جو میں اج کل آرے لے ہے نا تے برکتیں نا نہ ہوئی تے کماوے لکھ تے سارے کم بھی ہو جانتے تے پیسے بھی باچھو جانا تے برکتیں لکھ بچ ہوئی استغفراللہ 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 ایک قرآن دا وعد ہے اللہ فرمائے بی اموال اللہ فرماندہ تو استغفراللہ پڑیا کر میں تے نو مال دے مانگا یا لہور کی اللہ فرماندہ بی اموالی و بنین اللہ فرماندہ تو استغفراللہ تے نو پتر بھی دے مانگا دے مانگا پتر بھی دے مانگا تے یا لہور کی دے مانگا اللہ فرماندہ استغفیر ربکم تو اپنے رب کو استغفار کر استغفیر اللہ پڑ بی اموالی و بنین ویجعل لکم جنات اللہ فرمادہ میں تنو باغ بھی دے گا فسلامی چنگیاں ہونگیاں اللہ فرمادہ بی اموالی و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ فرمادہ میں تنو نہرہ بھی بہا دے گا مرشد والا بولے سبحان اللہ جنہیں زندگی کے ایک باری بھی داتا صاحب داتے کیار میں دلنگر کھدا اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی عدرت امام احمد بن حنبل فرما دینے میں ایک رات سفر کر رہا تھا سفر وچہ رات ہو گئی فرما دینے کہ میں ایک گاؤں ایک شہر چاہ گدریا مسجد چاہی شاہد ہی نماز پڑھی میں سوچیا کہ اسے مسجد چاہی میں رات لیٹ گیا ارام کر رہا کیونکہ پرانے زمانے چاہی لوگ مسافر جڑے ہوں دے ساننا مسجد چاہی رات گزار دے سان آپ فرما دینے میں نماز پڑھی مسافر ساتھ میں مسجد چاہی لیٹ گیا سارے نماز ہی چلے گئے اوہ مسجد در خادم سینوں تالے لگان لگ پیا میرے قریب آکے کہندے ہیں بابا جی اٹھو اٹھو بار چلو آپ فرما دینے میں نماز پڑھی میں مسافرہ میں رات گزار لیٹ ہیں انہیں آکھیں نا انتظامیاں اس مسجد چاہی رات نہیں گزار دے لیٹھو اٹھو تے بار نکلو آپ نے فرمایا بھئی میں رات رہے سوئے لے کچھ جاما میں نہیں جانا آپ فرما دینے میں چادر تانکے سو گیا انہیں میرے پاؤں تو پکڑی آتے لگتا تو گسیڑ کہ میں مسجد بار چھڑ کے تے تالہ لگا کے چلا گیا آپ فرما دینے میں مسجد شیڑی ہیں تھے بیٹھا تھے اور دور ایک بندہ پہ ایک خدا سے میرے قریب آیا کہہ لگا بابا جی اٹھو تو سیجا میرے مہمان بار جو آپ فرما دینے میں نال ٹڑیا وہ اگیا گیتے میں پچھے پچھے تو وہ پڑھ دا جاوے استغفراللہ 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 آپ فرما دینے میں دیکھ گیا انہیں میرے پسٹر بچھایا تھے پسٹر بچھا دا پڑھی جائے استغفراللہ استغفراللہ جد تک فرما دینے ورتیا نے جاگہ دا رہے استغفراللہ پڑھ دی رہے سکو گیا میں بھی سو گئے صبح اٹھے فجر پڑھی نوشتہ کی تاپر نوشتے بھی استغفراللہ استغفراللہ آپ فرما دینے ججب صبح میں ٹورل لگا تو میں انہوں ودہہ ہونل لگیا میری ساری تقریر ایک پاس ہے تو میرا آجملہ ایک پاس ہے فرمائے کو فیدہ بھی ہویا کہنے لگا فیدہ ہی ہویا جی کہ میں جیڑی بھی تمنہ کرانا او میری تمنہ میرے دل تو میری زبان تک نہیں ہوں دی تو پوری پہلے ہی ہو جانے عجب ہی نہیں سبحان اللہ بولے اڈا سستا سہودہ کہنے لگا جی میری تمنہ میرے دل تو میری زبان تک نہیں ہوں دی پوری پہلے ہو جانے دی یہ آپ نے فرما کو تمنہ رہ گئی ہو کہہ لگا کوئی نہیں سوریاں پوریاں ہوگی ایک رہ گئی ہے فرما گھڑی کہہ لگا زندگی دی ایک کوئی تمنہ رہ گئی ہے کاش کر دے زندگی حضرت امام احمد بن حمبل دی زیارت ہو جائے امام احمد بن حمبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے میں نے رابط ایک دھنوں گسیڑ کے تیرے بھوئے سٹھے آگیا عجبی کہنا تو منہ پوری نہیں ہوئی فرما ہے رابط ایک بھوئے تو کسیڑ کے تیرے بھوئے سٹھے آگیا عجبی کہنا تو منہ پوری نہیں ہوئی پتہ چلے آکے بندہ توبہ کردہ رویتے منگے بعد چھے پوریاں پہلے ہو جانے دی کیوں کیونکہ بندہ ہر میں پاک رہنڈا گناہ تو توبہ کردے پھر پاک رہنڈا جدو زبان پاک ظاہر پاک باطن پاک تو جو منگے پڑھا قرآن سبحان اللہ تھوڑے جو بندے بولے نہیں تھے میں پڑھ دینا سی میں نے اگلی باری خوٹا صاحب یاد کرائے ہو میں سبحان اللہ کہنا لے بندے نال لیا ہوں میں نے پتہ تجھے مست ہوگئے ہو پر شیخ صادی فرما دی نے اونٹ مستی آوے تھے ایک مندی بجائے دو من پار چکتا ہے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اللہ ہم یہ شہر اونین دا ربی ہم ذالک جدہ المحسنین پروردگار نے فرمایا جو چان اللہ اونین دا ربی ہم یہ محمد بخشنے دن ترجمہ جا فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد ہیں صفائی والے یہ جوک جن کے عین زبانوں مولا پاک مندائیو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہڑا نبی محمد و ماں کہ میں روزانہ ایک سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا کنی مرتبہ پھر بولو کنی مرتبہ یار نبی پاک تے گناہ کر دینی کیتا ہی نی ہندہ ہی نی نبی معصوم آنے لخطا ہوندے جنہوں کا دے گناہ کیتا ہی نی جیڑے معصوم نے ہوتے روز سو واری توبہ کر دینی اخی جیڑے ہاروے لے گناہ کر دینی ہم پھر سانوں کی نی کو توبہ کرنی چاہیے ایک دن جبریل نبی پاک کلائے تے کھڑے ہوئے تے حضور نے فرما جبریل ایک گلت دس مرض کتی جی سونے ہم نبی کریم علیہ السلام نے فرما جبریل میں تے نکدی ہسدہ نہیں ویکھیا تو ہسدہ کیوں نہیں تو ہسدہ کیوں نہیں سنو تے اپنے اپنے گرے بانچ جھاتی پہو جبریل نے اردکی تی کملی والے جس دن دی دوزخ بنی امہ کدے ہسے آئی نہیں جبریل دوزخ بنی کملی والے امہ کدے ہسے آئی نہیں یار جبریل فرشتہ کیا رہا ہے جب دوزخ بنی سونے ہمہ کدے ہسے آئی نہیں انہیں تے دوزخ چنے جانا ہوں تے فرشتہ ہے تے ازاں تے جانا ہوں اسی کیوں اسی اسی کیوں اتنی ایک دن اللہ دن نبی عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے لوگ کھڑے تھے اور رستہ بند آپ نے فرمایا بھئی یہ رستہ کیوں بند کیتا کی وجہ انہیں عرض کیتی حضور اگر ایک اونٹ مست ہو گیا ہے تے اونٹ لوگوں نے کٹ دے جڑا قریب جاندے اونٹوں نے مار دے اس واسطے اوہ دے قریب کوئی نہیں جا رہا اللہ دن نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جو میں اونٹ نہ گل کرنا آپ ٹوڈیٹوں نے لوگ عرض کی تھی حضور تو سی اللہ دن نبی عیسیٰ علیہ السلام اونٹ مست ہو گیا پاگل ہو گیا حضور مارد ہے آپ نے فرما ہٹ جو لوگ ہٹ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونٹ سے قریب گئے آپ نے اونٹ دے کان نچنا ایس طرح لب لگا کے کوئی گل کی تھی اونٹ اینج پیٹ گیا جو میں اونج جان ہی کوئی نہیں چپ کر گیا اونٹ اس طرح آپ نے فرما گزر جو جنہیں گزرنا سارے لوگ گزر رہے تھے اونٹ چپ کر کے مست ہو کے بیٹھ گیا ہلدہ بھی نہیں جو میں بے جان ہو گئے لوگاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں ارز کی تھی حضور ایسے اونٹ دے کان نچنا کیا کیا جی ہم ذرا دل دیکھ کرنا نا میری کل سبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دے کان نچ بس اتنا یا کیا اتنو موت یاد نہیں اوہ تو مرنا نہیں ایٹھا مست ہو گیا تو مرنا نہیں اوہ میری ملہ دیو نو جوانو اوہ مست ہو گیا یو گناہ وہاں بیچو تو سا مرنا نہیں نہیں مرنا جانا نا ایک دن نیتے کبرستان دا چکر لگا کے تیرے برگا لکھاؤں تھے لیٹھے نے اوہ تیرنا سونے جیڑے کپڑے نوں فٹ نیسا نا پہن دے آجو نا دا حالو پچھنو والا ہی کوئی انہ دی کبر دے فاتحہ پڑھنو والا ہی کوئی نہیں اوہ تیرے نالو بھی سونے سا انہ دی ہاں ماما دے بڑے اپنی ہاں ماما دے اور لڑو لے سا پر جاؤں انہ دی ہاں کبرہ دے نیشان بھی میٹھ چکے انہ دے محلے چکے کسی انہو یاد بھی نہیں کہ کدے اوہ بھی دنیا تے آئی سا تو ایس دنیا دی دندگی چکھو کہ تے اپنے ربنو بھول جانا ایس دنیا تے بڑے گھاٹے دا سو دا ایس دنیا تے سامنن کلید آئے تو کمائی کرن دنیا تے تیرے شایا نا کہ پیسے کمائی آیا سا ہے کہ تے ایشو اشرت کرن دنیا تے آیا سا ہے تو تے کسی ہور کمائی آیا سا ہے تو تے اوہ تھو دی کمائی کرن آیا سا ہے ایتھو کمائی کر کے اوہ جڑا تیرا دیس ہے نا اصل وطن ایتھے تُو پردیس آیا ہے ایس سعودیہ ربچہ بھیج دے ہو نا امریکہ بھیج دے ہو کیوں تاکہ اوہ تھو کمائی کر کے ایتھے بھیجے تو انہوں کہی دا پتر جدو اوہ تھو کمائی کر کے ایتھے بھیجے گا نا پھر جدو گھر واپس آمیں گئے تھے کوٹری بنی ہوئے گی کار ہوئے گی ایتھے دی زندگی سوکھی گزاری پردیس جا کے پتر کمائی کریں میند کریں اوہ تے ستا نا رمی تے جیو ستا ہی آجے تے باپ کرتا ہے پیسے بھی زائع کر رہا ہے تے جوانی بھی برباد کر رہا ہے کیوں پردیس جا کے انہیں میند نہیں نہ کیتی اے جیڑا تُو زمین تے دنیا تے آیا نا اے تیرا دیس نہیں اے پردیس ہے وطن تیرا کوئی ہو رہے ہیں اُتھے لوڑ کے واپس جانے ہیں ایتھو کمائی کر کے اُتھے بھیج تاکہ جدو واپس اپنے وطن جاویں زندگی سوکھی گزارے ہیں اے تے کدرے ساؤں کئی نہ ٹور جائی او جھلے آئے تھے کمائی کرنا ہے اے تے دنیا داری کرنا ہے کمائی کرنا ہے اپنے وطن جانے ہی واپس جانے ہی اے تُس ہی زکر الہی پہ سون دے اللہ تا فا رہے ہیں نا سکون مل رہے ہیں پتر کیوں اے پردیس ہے چا کوئی اپنا وطن دا بندہ مل جے نا محلے دا بندہ مل جے تے کنا سکون مل دا ہے نا اصل چا روح او تھو دی ہے جسم ایتھو دا ہے یہ بیٹی دا پڑے ہیں جسم نو ایتھو سکون مل دا ہے روح او تھے سکون مل دا ہے اے جدو او تھو دی کال سون دی ہے نا اپنے وطن دی اے تا تا تودی بیٹھے ہو تو آڈے وطن دیاں گلہ ہو رہی آنے روح او سکون مل رہے ہیں کیوں او دے دی او دے وطن دیاں گلہ او دے دیس دیاں گلہ ہو رہی آنے تو پتا چلے ہاں ساڑھا وطن کوئی ہو رہے دیس کوئی ہو رہے ہوتے جانا ہے ایتھے کمائی کرنا ہے نیکیاں دی کمائی عملہ دی کمائی کو کھٹی کھٹی جانا ہے میری مل لے دینے ہو جوانو اللہ نے قرآن چاہ فرمایا فَأُلَا اِكَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعِ آتِهِ مُحَسَنَاتَ اللہ فرمانا تو توبہ کر میں تیرے گناہ وردیاں بھی نیکیاں بنا دے گا ایتھے سبحان اللہ کہنے سے حدیثیں پاکے چاہنے ہیں کہ گناہ گار قیامتوں نے اللہ دی پارگیش پیش کیتا جائے گا اللہ فرمائے گا چھوٹے چھوٹے گناہ وردیاں فرشتہ دینا چھوٹے چھوٹے گناہ وردیاں گے وہ دھرے گا کہ ایتھے میں گناہ کیتے نہیں ایک میں کی جواب دے مانگے ایتھے میں پتا میں کیتے نہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بیکھے گا اللہ فرمائے گا فرشتہ دینا چھوٹے 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 گناہ میں دی نیکیاں بنا گئی ہیں اللہ نے آکھے گا یا اللہ میں وڈے وڈے گناہ بھی کیتے سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے بھائی جدو گناہ دیئے ہی نیکیاں بانے جانے آسان کر کے سمجھا ہوا ہی گل حضرت بھائی فروق رضی اللہ تعالی دور خلافت ایک نوجوان شراب پی کے نا شراب دے نشے چھوٹے تے شراب دی بہتال ہاتھ چھوٹے پکڑی تے مدینہ دی گلی چھوٹے جا رہیا اے آج بھی کئی نوجوان شراب لوں نا فیشن سمجھ کے پیس دینے فیشن سمجھ کے یاد رکھے ہو یاد رکھے ہو مڑے یاد رکھے ہو نا کتاب اچھ پڑیا شراب اس وقت شراب بندی یہ جدو شیطان پہ شاب کرتے شراب پھر شراب بندی اور یار عرب دے لوگ شراب پین دے سن نا اسلام آگیا پھر بھی شراب پین دے سن کلمہ پڑیا پھر بھی شراب پین دے سن کیوں اجے حرام نہیں اللہ نے کی تھی تے جس دن نماز بیچ شراب دا حکم آگیا نا اللہ نے فرمایا اللہ فرمایا اوہ ایمان بالی آج تو بعد نشے دی حالت اچھے نماز دے نیڑے نہ جائے ہو اوہ نہ شراب دے مٹ کے توڑے اتنے مٹ کے ٹٹے کے مدینے دی انگلی ہیں شراب دا سلاب آگیا سلاب آگیا شراب دا اوہ نہ نہیں آکھیا جی بچپندو پین دے آرے جلدی نہیں چھٹنی آہ کسی نوہ کھی نا پان کھانے چھڑ دے اوہ یار شگرٹ اوہ نشہ چھڑ دے اوہ کہنے دے چھٹتا نہیں کیوں میرے کل چھٹتا نہیں بچپندو کر دا آرے چھٹتا نہیں شراب ہی دے آرے شن پر حکم آگے چھڑ دیو اوہ نہ نہیں آکے نہیں چھٹتا نہیں اوہ نہ مار مار کے بٹ کے شراب دے توڑے مدینے دیگلی ہیں اچھے سلاب آگیا اوہ نہ درہ پوچھئے تو ہانوں تے نشہ ہی بڑھا ہوں تا سی اوہ تو آواز آب ہے کہ نا نا جڑا شراب نہ نشہ ہوں دے وہ بھی کوئی نشہ ہے اسی محمدہ مخوے کے جڑا نشہ کرنے ہوں ساڑھ لیو اوہ نہ کھے جڑا نماز اچھے نشہ ملتا ہوتے شراب چھو ملتا ہی نہیں اوہ نہ شراب چھوڑ دیتی میری ملتے نوجوانوں اوہ نوجوان شراب پیدا جا رہا تبہ جو ہے اوہ سامنے حضرت تمہرے فاروق آگے اوہ دی نگاہ جاتھ خیال آیا اوہ مرے فاروق نے جو شراب دی نشہ چویخ لیا تھی ادھی تلوار نے تھی اپنے بیگانے تا کھا دے فرق کی تا ہی نہیں انہ تھی گردن اڑا دے نہیں انہیں دائیں بھائیں دیکھا کوئی گلی ملے دوڑ جاما پر کوئی گلی نہیں ملی ادھر مرے فاروق نے رہا گیا تو انہوں پتا ہے نا پھر جدو بندے نو کوئی راہ نا اللہ پھر انہوں راپتا ہے رائیں راپتا ہے جڑا قدے نے چھوکیا جدو فاس جائتے پھر چھوک جائتے اللہ ادھر بھی فرماندہ چلا آگے ہون بھی آجا اوہ جبانو دیا کہ جد رو آگے روکیا سمان بھل بیکھیا روکے کان لگایا اللہ کڑیا والے در خد رک نہیں لگنے پھلا والے نو پھل لگنے میں گھنا وہاں دیکھنے بیج بیٹھاؤ تو دے رحمتہ دے پھلا والے ہیں یا اللہ تو تیرے مدھے پھل لائی جاؤ کہہ لگا ربا ساری دن کی شراب پھیداریوں آج اوہ مرے بھروکنے گردن اوڑا دینیوں کہہ لگا یا اللہ سچی تاپا کرنا آج مینوں مردی تلوار کھلو بچالے کہہ لگا یا اللہ پت کرنا جت پان شراب دنیڑنی جاؤں تیروں کے گھنے لگا ساری میں دوبا پھن لی ساری میں دوبا پھن لی تے میں حب ادبارات پھر بھی فضل تیرے دیا مولا اے آسا رکھن والا لالا انہیں توبہ کی تینا تے شراب نہیں بھوتا لہا تھے چاہاں میرے بھلوے کیوں ادھروں میرے فاروق نڑے آگے انہیں شراب نہیں بھوتا تے ایسرا کر کے نچادرلو پیٹ لے حضرتوں میرے فاروق قریب آئے آپ نے پتہ تھی شراب پیدے ادھر قریب آکے تنہوں ڈانٹ کے فرما لگے کتھو آئے ہیں ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا ڈر کے تے کہہ لگا جی ہو نا میں دودھ لے کے پیاؤنڈا سا کی لے کے دودھ لے کے آ رہے ہیں حضرت تمہیں فاروق فرما دے دودھ کی تھی کیا لگا جی آپ بوتلے چاہے آپ نے فرمایا دودھ دے اتے بوتل دے اتے کپڑا کیوں لپیٹے دودھوں نے تھنڈ لگ دیئے کیا لگا نہیں جی بوتل گرم بڑی سی نا دودھ گرم بڑا سی اس واسے پکڑیا نہیں جا رہے تو میں چادر لپیٹے لیں گا فرما چادر کھول کے وہ کھا ادھا تے پتہ پانی ہو گیا نالے چادر کھولے تے نالے روے تے نالے آسمان ولوے کے کہہ لگا کھا دے آج بچا میں آج بچا میں عظیم آباد والے حضرت تمہیں فاروق نے بیکھا جد چادر کھولی تے بوتل وے چاہے گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑ لی تے ایک واری بوتل والے ایک واری دے ولوے کے فرما لگے پتہ تینوں بھی ہیں تو پتہ منوں بھی ہیں ماں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑے ہم نے اس سچی دا سے لے کے شراب تے پی کے شراب آرے سے کیتا کیا وہ آپ بھی حیران ہو گیا دودھوے کے آپ نے فرما سچی دا سے کیتا کیا روگے آسمان بلوے کے گین لگے کجھ نہیں کیتا ہوتا ترلائی کھیتا ہے کجھ نہیں کیتا ہوتا ترلائی کھیتا ہے وہ میرے پر روگ نے پھڑ کے سینے لانکے دامتھ اچھ میں آو فرمایا کوئی پکی توبہ کی تھی آو آج تیری توبہ نے دس دیتا ہے کہ توبہ سچی کر لئی ہے کہ جڑا شراب دودھو بنا سکتا ہے اور گناہ وادیاں نیکیاں بھی بنا سکتا ہے بس اینجی اینجی تو توبہ کر کے جائیں جڑا شراب دودھو بنا لیتا ہے اور گناہ وادیاں نیکیاں بھی بنا سکتا ہے تیرے گناہ وادیاں نیکیاں بڑھ جائیں